بھارت کے سین اتحاس بھارت میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن دیش کے جوانوں نے دشمن پر جیسے فتح حاصل کی اسے دیکھ کر پوری دنیا بھارتی سینہ کا لوہہ ماننے لگی پاکستان نے کیسے پیٹ میں خنجر گھوپ کر ہماری چوٹیوں پر قبضہ کیا تھا اور کیسے نیچے سے لڑتے ہوئے ہمارے سینکوں نے اٹھارہ ہزار فٹ اچائے پر جمع دشمنوں کو دھول چٹائی یہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں کرگل کی وجہ گا تھا موسیقی 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 سینہ کے ہلیکاپٹر نے مسکو گھاٹی سے پٹالک کے بیچ چودہ سے اٹھارہ ہزار فیٹ اونچی ان چوٹیوں پر پھول پرسائے جہاں چھپے دشمنوں کو قریب تین مہینے تک چلے یدھ میں اوشوسنی طریقے سے مات دی کر ہمارے جوانوں نے بھارت کے آپریشن ویجے کو ویجے میں بدلہ تھا آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ اس میں اس سٹی کیا تھی دشمن اوچائی پر پہار کی چوتھی اوپر تھا دشمن کو تیکٹیکل ملٹری ایڈوانٹس بھی تھا ماتیا پر دشمن کی سٹی کافی مجبوط تھی ان کی تعداد بھی سنکھیا میں کافی ادھک تھی اگر ان کے گولا وارو اور سینکوں کی سنکھیا کو کاغلیوں پر لکھا جاتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ ان کی اس سٹی بہت ہی مجبوط تھی لیکن میں نے کہا میں نے کہیں ایک سیر پڑھا تھا جنگ میں کاغلی افراد سے کیا ہوتا ہے ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے ہماری سینہ کے سورے میں اور ہمارے کانڈرز کے یدھک اوصل میں اسے بیپریت پرسٹیوں میں بھی آپریشن وی آئے کا نام شردارت کیا آپریشن ویجے کے چوبیس سال ہونے پر کرگل یدھ میں شہید جوانوں کو شردانجلی دیتے ہوئے رکشا منتری راجنات سے یہ بتانا نہیں بھولے کہ پاکستان کا چردر کیا ہے اس کی فطرت کیا ہے ایک طرف دوستی کا ہاتھ پہا کر کیسے پاکستان نے پیٹ میں خنجر گھوپنے کی کوشش کی تھی یہ بات ہندوستان کبھی نہیں بھولے گا ساتھیوں کارگل یدھ بھارف کے اوپر ایک تھوپا گائی یدھ تھا اس سمیہ دیش نے پاکستان سے بادشیت کے نادنگ کے مدنوں کو سلحانے کا بھی ہرپور پریاض کیا تھا سوہی مکل جی نے پاکستان کی یاپرہ کر کے کس میر سہید انم مدنوں کو سلحانے کا بھرشت پریاض کیا تھا لیکن پاکستان دوارہ ہماری پیٹ میں خنجر گھوپ دیا گیا اور پاکستان نے اپنے کچھ سکھ ارادوں سے گداری کا ایک نیا آیام گڑھتے ہوئے کارگل کی ان چوکیوں کے پاس اپنے سینکوں کو بھیٹ دیا جن چوکیوں پر حارت کا بڑکار تھا سہیدوں کی چیتوں پر لگے گے ہم بلک میرے وطن پر بلک اتنے والوں کا یہی بہت ہی دشاہ ہوگا بھارتیے پھوج جب گرشتی ہے تو بینا برسے نہیں رہتی اور جب برستی ہے تو سامنے والے کے حصے میں صرف ہار اور ہتاشا چھوڑ جاتی ہے دشمن کے ہر ہتھیار ہماری پھوج کے آگے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں کیا حارت کے اندر اتنی اچھا سکتی ہے کہ اپنی جمین کو پاکستان جیسے نیوکلئر ویپن سٹیٹس سے واپس لے پائے گا ایسی الگ الگ اٹکلے لگائی گئی الگ الگ پسٹ پوچھے گئے اور آپریشن وی اے کے دوران حارتی سینہ نے ان تمام پرشنوں کا ماخور یواب دیا تھا ہم نے صرف پاکستان کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ سندش دیا کہ جب بات ہمارے راستی ہیتوں کی آئے گی تو ہماری سینہ کسی بھی اس قیمت پر پیچھے نہیں ہٹے گی ہم آج بھی اپنے راستی ہیتوں کی سرچہ کے لیے پوری طرح سے پرتبط دھائیں تامنے چاہے کوئی بھی ہو کرگل ویجے کے چوبیس سال ہونے پر رکھشا منتری کا یہ ادھگوش پاکستان سہت ہر اس دشمن کے لیے چہتاونی ہے جو ہندوستان پر ٹیڑھی نظر رکھتا ہے بیرو ریپورٹ نیوز اٹین پاکستان نے جب بھی بھارت کے خلاف ناپاک کوشش کی ہر بار اسے مو کی کھانی پڑی لیکن کرگل میں جو ہوا اس کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اسے لگا کہ چوٹیوں پر قبضہ کر لینے کے بعد اسے کسی بھی قیمت پر کوئی مات نہیں دے پائے گا اور وہ کشمیر پر فتح کر لے گا لیکن جو ہوا اسے پاکستان کو ہی نہیں پوری دنیا کو بھارتی فوج کا لوہا ماننا پڑا یہ جیت کی مشال ہے جو کبھی نہیں بجھتی اور اس کے جلتے رہنے سے راک ہو جاتے ہیں دشمنوں کے ناپاک ارادے کیونکہ اس مشال کی لومیں ان رنباکروں کے لہو کی طاقت ہے جنہوں نے برستے بم اور گولیوں کے بیچ چودہ سے اٹھارہ ہزار فیٹ کی ان درگم چوٹیوں پر چڑھ کر دشمن کا سینہ چلنے کر ڈالا تھا جنہوں نے چوٹیوں پچڑ کر دشمنوں کو چی ڈالا تھا آپ خود دیکھئے کہ دشمن کتنی اچائے پر چھپ کر بیٹھا تھا اور وہاں سے بم گولیاں برسانے کے ساتھ ہی ان کے منصوبے کتنے خطرناک تھے ہم ابھی ایسی جگہ پر کھڑے ہیں دراست میں جو آپ کو ایک آئیڈیا دکھا کہ کیسے کر کے جنگ لڑی گئی تھی میرے پیچھے وہ پہاڑیاں ہیں جہاں پر پاکستان بیٹھا ہوا تھا دراصل 1999 میں جنگ لڑی گئی تب یہی پہاڑیوں پر پاکستان فوجی جو ہے وہ تائنات تھے اور انہوں نے یہ 1998 کے ونٹر میں یہاں پر آ کر گز بیٹھ کری تھی اور جس کے بعد یہ اوپر والی جو پہاڑیاں ہے جس میں بطرہ ٹاپ ہے 0.5353 ہے ان پر آ کر کبزہ جمالیا تھا یہ کیوں انہوں نے ایک وانٹیج پوائنٹ پہ پہاڑی شیطر میں یہ کیا تھا کیونکہ نیچے جو نیشنل ہائیوے چلتا ہے وہ ان کو کٹ آف کرنا تھا تاکہ سپلائز جو ہیں سینا کو وہ نہ پہنچیں کیونکہ یہ کچھ ہی دوری پر ہے کشمیر سے اور یہاں پر اگر نیشنل ہائیوے پہ اوپر سے نظر پڑتی ہے کوئی بھی مومنٹ ہوتی ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے تو جب بھی سینا کی یہاں پر مومنٹ ہوتی تھی تو وہاں سے اوپر سے گولے برستے تھے لیکن یہ سنشت کرنے کے لیے کہ یہ جگہ جو ہے بھارت کو واپس ملے لگاتار آپریشن چلایا گیا میں سے لے کر جولائی تک جو ہے یہ آپریشن چلا جس میں کافی سارے بھارتی سینک جو ہے زگائل ہوئے کچھ کی مرتبی ہو گئی اور یہ جو پہاڑیاں میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے اوپر جو ہے دشمن بیٹھا ہے اور لگاتار اوپر سے گولے فائرنگ آپ پر کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک ایسی جنگ لڑی گئی جہاں پر دراس ٹاؤن بھی جو ہے یہاں پر شیلنگ ہوئی شیلز گرے کافی سارے سیویلین پاپولیشن کو بھی یہاں سے نکلنا پڑا کہا جاتا ہے دراس کا جو یہ شہر ہے اس کو تب بوس ٹاؤن بھی کہا جاتا تھا کیونکہ لوگ یہاں سے نکل گئے تھے جنگ شروع ہو گئی تھی لیکن یہ ایسی جگہ ہے دراس میں جہاں پر آپ کو ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ کتنی مشکل پرستیتیوں میں جو ہے یہ جنگ لڑی گئی پیچھے برف بھی ابھی بھی ہے اور یہاں پر آج کر کر بھی جاتے بس ایک ایسا دن ہے جہاں پر جو لوگ جو شینا سے جو یہاں پر آئے جنگ لڑی جنگ نے اپنے جان دی اور جو ابھی بھی زندہ ہیں یہ کہانی کہنے کے لیے ان کو یہاں پر لائے جاتا ہے اور ان سے ان کو یہاں پر شردان جلی دی جاتی ہے وجہ دیوس کا جشن منانے دراس کے کارگل سمارک پہنچے یو دھاؤں اور شہید سینکوں کے پریجن یہاں آ کر اس وجہ گاتھا کو محسوس کرتے ہوئے ادمی ارجہ اور دیش بھکتی سے بھر جاتے ہیں اس یشن کے ہر درشے اور سنگیت میں شوری اور ساحس کی جھنکار ہوتی ہے اور اس کے بیچ جب وہ چوبیس سال پرانی داستہ سناتے ہیں تو سننے والے کا سینہ بھی چوڑا ہو جاتا ہے یہ ایک ایسا درشی تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیرتا کی گاتھا کارگل کی چوٹیوں سے ہوتی ہوئی لگنوں پہنچی تھا آج جولائی کو جب ان کا پارکو شہید جب ان کی سو یاترہ ہمارے گھر سے نکلنی تھا تو وہ ایک ایسا درشی تھا جس نے یہ بتایا کہ دیکھتی کیسے ہمار کہلاتا ہے جب لگنوں میں چاروں طرف یہ نعرے گھنچ رہے تھے کہ کیپٹن منوز پاندے ہمار رہے ہیں ہمار رہے ہیں اور یہ نعرے گھنچ رہے تھے کہ جب تک سورج چاند رہے گا منوز تیرا نام رہے گا میرے دنوں شاہد میں میرے شیو شاہد ترمال ہنری رمیدنات نے جب میں ترمال ہنگو پر گانا تو انہوں نے ایک ہی بات کہی دی کہ شاہد بات بیٹا دی گردہ شاہد بات ہاں وہ دری آتا بجے شاہد بات کہ لے لیکن ہاں وہ دری آنے نہیں ہے تو پیش بات کار مجھے کہ انہوں نے یہ آتا کہ شاہد بات شاہد بات اسے باری تو مدن کو ہونے چھتا کرگل ید میں شامل جوانوں کی ویرتا اور پراکرم کی کہانیاں ایک سے بڑھ کا ریک ہے آگے ہم آپ کو دکھائیں گے آپریشن وجہ کے سب سے بڑے ویروں اور پراو ویروں کی کہانی بیو رپورٹ کے ساتھ ایشان وانی نیوز ایتی اندراس کرگل یدھ کل چوراسی دینوں تک چلا جس میں بھارت کے پانسو ستائیس جوان شہید ہوئے جس میں سب سے زیادہ باون جوان ہیماچل پردیش کے تھے اتنا ہی نہیں یدھ کے آرم سے لے کر اندھ تک ہر مورچے پر ہیماچل کے جوان سب سے آگے رہے جن کا نام آج پورا دیش گرو کے ساتھ لیتا ہے دیکھیں آرم سے اندھ تک کرگل یدھ اور اس کے ہر بڑے ہیرو کی کہانی لڑاک میں ان اوچی چوٹیوں پر تینات جوان تھنڈ کے دنوں میں پہلے نیچے چلے آتے تھے اسی کا فائدہ اٹھا کر 1998 کی سردیوں میں پاکستانی لڑاکوں نے گھوس پیٹ کی اور مسکو گھاٹی سے بٹالک کے بیچ کی کئی چوٹیوں پر قبضہ کر لیا رائٹ فروم مشکو ویلی ٹو بٹالک مشکو ویلی جراس کاکسر کارگل بٹالک یہ پورا 160 کلومیٹرز کا ایریہ تھا پہاڑی ایری جو بھی ہے اوپر اور یہ جو ہے یہ سارے کا سارا جس کے اوپر سارے آپریشن لڑے گئے ہیں پاکستانی نے جب جیسے کہ ہر سال کرتے تھے کہ وہ وہ بھی ڈراغ کر جاتے تھے ہم بھی ڈراغ کر جاتے تھے مگر انہوں نے دھوکہ دے کے تو پھر یہ جو علاقہ تھا جو میں نے بولا ہے اس کو انہوں نے اکوپائی کر لیا تھا بھارت کو ان چوٹیوں پر پاکستان کے قبضے کا پتہ بھی کئی مہینے بعد مئی کے مہینے میں چلا اوہی تب جب 3 مئی 1999 کو تارشی نام گیال نام کے ایک اسثانیے نیواسی اپنے کھوئی ہوئے یاک کو ڈھونڈنے نکلے تھے اسی دوران انہوں نے بٹالک سیکٹر میں پاکستانیوں کو دیکھا اور سینہ کو اس کی خبر دی تب ہمچل کے پالامپور کے رہنے والے جات ریجیمنٹ کے کیپٹن سورب کالیا کرگل میں ہی تینات تھے صرف 4 مہینے پہلے نوکری جوائن کرنے والے کیپٹن کالیا سہیت 5 جوانوں کی ٹیم 14 مئی کو پیٹرولنگ پر نکلے تھی اسی دوران گھوس پیٹھیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور پھر بندی بنا کر بری طرح ہی آتنائے دیتے ہوئے ہتیا کر دی 22 دن بعد پاکستان نے جب ان کا شول لٹایا تو اسے پہچاننا بھی مشکل تھا جس سے پاکستان کے خلاف ہر دیشواسی کے دل میں بدلے کی آگ دھدھکنے لگی کیپٹن کالیا جب جلائے اپنے پاہنساتھیوں کے ساتھ کٹرولنگ کر رہی ہے تو ان کے پاس اتنا ایمانیشن نہیں ہوتا آپ بھی آپ یہ سمجھتے ہوگا کہ یہ پیٹرول پارٹی جاگتی ہیں ان کے پاس اتنا ہسن نہیں جتنا ان کے پاس اصلہ صاحب انہوں نے دشنوں کا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے غائل ہو گئے ہوں کوئی شوہ کیا کوئی شوہ وہ تو کس کو حالوں نہیں اور جو پاکستان نے ان کے ساتھ کیا اس کو کوئی بھی کوئی بھی جو ہے ہاں باپ کوئی بھی سینہ کوئی بھی دیش اس کو داشت نہیں کرگل یودھ میں عدبھوت پر آکرم دکھانے والے جن چار یودھاؤں کو سروچ سینک سممان پرمویر چکر سے نوازا گیا اس میں سے دو ہیماچل کی دھرتی پر پیدا ہوئی ایک کیپٹن وکرم بطرہ جن کی ویرتہ ایسی کی کرگل کا نام لیتے ہی جہن میں انہی کا نام گوزنے لگتا ہے اور دوسرے رائیفل مین سنجی کمار بکرم بطرہ کی کہانی سنائیں گے لیکن اس کے پہلے اسی گھاٹی میں کھڑے ہو کر اس یودھ کے بارے میں بتاتے ہوئے رائیفل مین سنجی کمار کو سنیے جو رنگتے ہوئے مشکوہ گھاٹی کے پوائنٹ 4875 ٹاپ تک پہنچ گئے تھے اور گولی لگنے کے باوزود دوسمنوں کے ہی ہتھیار سے تین پاکستانیوں کو مار کر ٹاپ پر تیرنگا فہر آیا تھا کیونکہ ہم جو ٹریننگ کرتے ہیں وہ اسی بیسی پہ کرتے ہیں کہ ہم کٹھنی سے کٹھنی پر ستھیتی میں بھی ٹاسکوں کیسے پورا کر سکتے ہیں تو ہم نے بھی ویسا کیا کیونکہ دیکھا ہوگا اور ہم نے دن کے آپریشن کیے ہیں تو دن کو آپریشن کرنا پالامپور میں پیدا ہوئے کیپٹن بکرم بطرہ کا نام کرگی لیوید میں بھارت کی جیت کا پریائے بن چکا جنہوں نے پہلے 20 جن 1999 کو اپنی ٹکڑی کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے سری نگر لے مار کے ٹھیک اوپر بے حد مہت کن 0.5140 کو پاک سینا کے قبضے سے مکت کر آیا اور پھر 7 جلائی 1999 کو 0.4875 کی چھوٹی پر چڑھائی کی جہاں دشمن کی گولی سے گھائل ہونے کے بعد بھی انہوں نے کئی پاکستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا مشن پورا ہونے سے ٹھیک پہلے اپنے ایک ساتھی کو بچانے کی کوشش میں انہیں گولی لگی اور شہید ہو گئے اپٹر وکرم بطرہ جی کا بھی نام میں سپیش لوں گا میں اس وقت وہاں پر اس 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 ستھان پر رہ کر سرکش نہ کی ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ دشمن کشمیر لے لیتا شری نگر تک پہنچ جاتا یہ اتی آوشک تھا اس لیے یہ جو بلدانی قروعانیاں ہوئی ہیں یہ سارثک مہمان کرگل یودھ میں چوٹیوں پر سب سے پہلی جی دلانے والے یودھ بھی ہیمان چل کی ویر بھومی کے رہنے والے ریٹائر بریگیڈیر خوشال تھاکور منڈی کے رہنے والے ہیں وہ تب 18 گرنیڈیر کے کمانڈنگ آفیسر ہوگا کرتے تھے جن کے نیتریت میں 3 جون 1999 کو سینا نے تولو لنگ پر قبضہ کیا تھا رائی میں جو سب سے مشہور چوٹیاں دراس سیکٹر میں جو آتی ہیں اور جو سب سے پہلی لڑائی تھی وہ تولو لنگ کے لڑائی تھی اور جو دراس کا جو ٹاؤن ہے وہ ایک باؤل کی شیپ میں ہے اور جو تولو لنگ کی پاڑی ہے جس کے اوپر میری یونیٹ آٹھارا گرنیڈیرز اور ٹو راج ریف نے تیرہ اور چودہ جون کو اس کے اوپر ویجائے حاصل کے یہ ماتر تین یا چار کلومیٹر وہاں پر تھی اور شروع میں میری یونیٹ کشمیر میں تھی اور وہاں پر آتنگ وادیوں سے لوہا لے رہی تھی اور آٹھارا مائی کو جب ہم دراس میں پہنچے اور وہاں پر دنیا بھر کا آٹلری فائر تھا دشمن دوارہ جو سیویلین اور آرمی کی کون وائز تھی ان کے اوپر فائر ہو رہا تھا تولولنگ کے علاقے سے اور جو اونچی پہاڑیا وہاں پر تھی 0.5 140 ٹائگر hill 0.4875 اور بہت افرات افری کا محول کرگل میں دیش کے جوانوں نے جو شورے اور پاراکرم دکھایا اس کی دنیا میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی کیونکہ چوٹیوں پر چڑھ کر بھی دشمنوں کو چیر ڈالنے کا حوصلہ صرف بھارتی فوجیوں میں ہے ویچیتر شرما نیوز دھرم شالہ تو کرگل کی ویجی گاتھا اسپیشل پروگرام میں فیل حالت نا ہی نمشکار موسیقی